اسلام علیکم ناظرین کوکنگ و جینب میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ناظرین آجا ہم نے بڑے پائی کی رسپی آپ کو دینی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے پائی میں نے دو کے اچھے طریقے سے ان کو ساف کر لیا اور بہت ہی مزیدار قسم کی میں آپ کو رسپی دوں گی اس کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے دساندرک کا پیسٹ بنا لیا یہ تین عدد پیاس کارٹلی میں نے مسائلے جو اس میں ایڈ ہوں گے وہ دیکھ ستے ہیں یہ گرم مسائلہ ہے اور سفید زیرہ آدھی آدھی چمچ دونوں ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سرک میرچ ایک چمچ کٹی دال میرچ ایک چمچ حلدی ادھا چمچ نمک ایک چمچ آپ ناظرین جسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی بوائل ہوں نے کے لیے رہ دیا تھا میں نے جو کہ بوائل ہو چکا ہے ہم نے آپ پائے ایڈ کرنے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین پانی اتنا ہو جتنے میں پائے ڈیپ ہو جائیں پانی زیادہ نہیں ڈالنا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک چکا ہے ایک چکا ہے اس نے آپ کو یہ ریسپی دے رہی ہوں اس کو ضرور ٹرائے کرنا اب ناظرین اس میں میں نے یہ لسل آئٹ کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ جو مسالیں یہ سارے اس میں آئٹ کروں گی اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے اس کو ہم پکنے کے لیے رکھ دیں گے بس کم اس کو چار سے پانچ گھنٹے لگ جاتے ہیں پکنے میں اچھے سے یہ گل جائیں گے پھر میں نے پیاز براؤن کرنا ہے اس کے بعد آپ کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں ناظرین پائے گوت اچھے سے گل چکے ہیں ناظرین پیاز کو میں نے براؤن کر لیا اور براؤن کرنے کے بعد میں نے پیاز کو پیس لیا اور جس اوئل میں میں نے اس کو اس کا پیس بنیا ہے اس اوئل کو میں نے آپ یہ ایڈ کرنا ہے اس ریسپ کو ناظرین ضرور ٹرائے کریں اور مجھے لازمی بتائیں کمرس میں کہ یہ کیسی لگی آپ کو اور ناظرین میں اس میں پیاز آٹ کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم پانچمنٹ میں اس کو اسی طرح سے بتا لوں گی ناظرین اب میں نے فلیم کو بن کرنا ہے اور ڈیش آؤٹ کریں گے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سیمپل طریقے سے آپ کو یہ ریسپی دیئے اس میں ٹماتروں کو ابھی استعمال میں نہیں کیا اور یہ بہت مزد کی ریسپی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ملتے ہیں کسی ناظرین ایسپی نیڈیش کے ساتھ تکہ کے لیے اللہ حافظ شکریہ